غزوہ بنی قریضہ زی قادہ پانچ ہجری یوم چہار شمبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس ہوئے آپ نے اور تمام مسلمانوں نے ہتھیار کھول دیئے جبریل امین ایک خچر پر سوار امامہ باندے ہوئے تشریف لائے اور نبی کریم علیہ السراط و تسلیم سے مخاطب ہو کر کہا کیا آپ نے ہتھیار اتار دیئے آپ نے فرمایا ہاں جبریل امین نے کہا پرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں کھولے اور نہ ہنوز واپس ہوئے اللہ تعالی نے آپ کو بنی قریضہ کی طرف جانے کا حکم دیا ہے جبریل امین تو روانہ ہوئے اور نبی کریم علیہ السراط و تسلیم نے حکم دیا کوئی شخص سوائے بنی قریضہ کے کہیں نماز عصر نہ پڑھے راستے میں جب نماز عصر کا وقت آیا تو اختلاف ہوا بعض نے کہا کہ ہم تو بنی قریضہ ہی پہنچ کر نماز پڑھیں گے بعض نے کہا ہم نماز پڑھ لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہ تھا کہ نماز قضا کر دی جائے بلکہ مقصود تعجیل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کسی پر اظہار ناراضی نہیں فرمایا بعد ذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کا جھنڈا دے کر روانہ فرمایا جب عزت علی وہاں پہنچے تو یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہے جو ایک مستقل اور ناقابل عفد جرم ہے اور اس کے بعد حضرت علیہ وسلم خود بنفس نفیس روانہ ہوئے اور پہنچ کر بنی قریضہ کا محاصرہ کیا پچیس روز تک ان کو محاصرے میں رکھا اس اسنا میں ان کے سردار قعب بن عصد نے ان کو جمع کر کے یہ کہا کہ میں تین باتیں تم پر پیش کرتا ہوں ان میں سے جس ایک کو چاہو اختیار کر لو تاکہ تم کو اس مسئیبت سے نجات ملے اول یہ کہ ہم اس شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اس کے متبع اور پیروکار بن جائیں کیونکہ خدا کی قسم تم پر یہ بات بلکل واضح اور روشن ہو چکی ہے کہ وہ بلا شبہ اللہ عز و جل کے نبی اور رسول ہیں اور یہ وہی نبی ہیں جن کو تم تورات میں لکھا پاتے ہو اگر ایمان لے آوگے تو تمہاری جان اور مال بچے اور عورتیں سب محفوظ ہو جائیں گے بنی قریضہ نے کہا کہ ہم کو یہ منظور نہیں ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے کعب نے کہا اچھا اگر یہ منظور نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ بچوں اور عورتوں کو قتل کر کے بے فکر ہو جاؤ اور شمشیر وقف ہو کر پوری حمد اور تندہی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرو بنی قریضہ نے کہا بلا وجہ عورتوں اور بچوں کو قتل کر کے زندگی کا لطفی کیا ہے کعب نے کہا اچھا اگر یہ منظور نہیں تو دیسری بات یہ ہے کہ آج ہفتے کی شب ہے این وجہ مطمئن ہو کہ یہ دن یہود کے نزدیک محترم ہے اس میں وہ حملہ نہیں کر سکتے مسلمانوں کی اس بے خبری اور غفلت سے یہ نفع اٹھاؤ کہ یکا یک ان پر شبخون مارو بنو قریضہ نے کہا تو اس کو معلوم ہے کہ ہمارے اسلاف اسی دن کی بے حرمتی کی وجہ سے بندر اور سور بنائے گئے پھر تو ہم کو اسی کا حکم دیتا ہے الغرض بنو قریضہ نے کعب کی ایک بات کو نہ مانا ابو لبابہ بن عبد المندر رضی اللہ عنہ سے بنی قریضہ کے حلیفانہ تعلقات تھے اس لئے ان کو یہ امید ہوئی کہ شاید اس آڑے وقت میں ہماری کوئی مدد کر سکیں اس بنا پر بنو قریضہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو ہمارے پاس بھیجنے تاکہ ہم ان سے مشورہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو اجازت دی ابو لبابہ کو دیکھ کر قریضہ نے جب ان سے یہ دریاب کیا کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو منظور کر لیں اور آپ کے فیصلے پر راضی ہو جائے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں بہتر ہے لیکن حلق کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ زیبہ کیے جاؤ گے رسول اللہ کا ارادہ تمہارے قتل کا ہے ابو لبابہ اپنی جگہ سے ابھی ہٹے نہ تھے فوراں تنبو ہوا کہ میں نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے ساتھ خینک کی اور سیدھے وہاں سے مسجد نبوی میں پہنچے اور خود کو ایک ستون سے باندھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک اللہ عز و جل میری توبہ قبول نہ فرمائے گا اس وقت تک اس جگہ سے نہ ٹلوں گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا کہ بنی قریضہ میں کبھی قدم نہ رکھوں گا اور جس شہر میں اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے اس کو کبھی نہ دیکھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو یہ رشاد فرمایا اگر وہ سیدھا میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لئے استغفار کرتا لیکن جب وہ ایسا کر گزرا ہے تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے نہ کھولوں گا جب تک اللہ عز و جل اس کی توبہ نازل نہ فرمائے بلاخر مجبور ہو کر بنی قریضہ اس پر آمادہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے وہ ہمیں منظور ہے جس طرح خزرج اور بنی نظیر میں حلیفانہ تعلقات تھے اسی طرح عوث اور بنی قریضہ میں حلیفانہ تعلقات تھے اس لئے عوث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ خزرج کے التماس پر حضور نے بنی نظیر کے ساتھ جو معاملہ فرمایا اسی طرح کا معاملہ ہماری استعداء پر بنو قریضہ کے ساتھ فرمائیں آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارا فیصلہ تمہی میں کا ایک شخص کر دے انہوں نے کہا یا رسول اللہ سعید بن معاذ جو فیصلہ کر دیں وہ ہمیں منظور ہے سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ جب خندق میں زفنی ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگوا دیا تھا کہ قریب سے ان کی عیادت کر سکیں ان کے بلانے کے لئے آدمی بھیجا حمار پر سوار ہو کر تشریف لائے جب آپ قریب پہنچے تو یہ فرمایا اومو الہ سیدکم اپنے سردار کی تعظیم کے لئے اٹھو سعید جب اتار کر بٹھا دیے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنا فیصلہ تیرے سپرد کیا ہے سعید رضی اللہ عنہ نے کہا میں ان کی بابت یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان میں سے لڑنے والے یعنی مرد قتل کی جائیں اور عورتیں اور بچے اسیر کر کے لونڈی اور غلام بنا لیے جائیں اور ان کا تمام مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے آپ نے ارشاد فرمایا بے شک تو نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا بعد ازاں حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگی اے اللہ تجھ کو خوب معلوم ہے کہ مجھ کو اس سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں کہ اس قوم سے جہاد کروں جس قوم نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور حرم سے اس کو نکالا اے اللہ میں گمان کرتا ہوں کہ تُو نے ہمارے اور ان کے مابین لڑائی کو ختم کر دیا ہے پس اگر قریش سے بھی لڑنا باقی ہے تو مجھ کو زندہ رکھ تاکہ تیری راہ میں ان سے جہاد کروں اور اگر تُو نے لڑائی کو ختم کر دیا ہے تو اس زخم کو جاری کر دے اور اسی کو میری شہادت کا ذریعہ بنا دے دعا کا ختم کرنا تھا کہ زخم جاری ہو گیا اور اسی میں وفات پائی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ حجد جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ سعید بن معاذ کی موت سے عرش ہل گیا اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان کے تمام دروازے ان کے لئے کھول دیے گئے اور آسمانوں کے فرشتے ان کی روح کے چڑھنے سے مسرور ہوئے اور ستر ہزار فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے جو اس سے قبل کبھی آسمان سے نازل نہ ہوئے تھے اور ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی تھی واللہ سبحانہ و تعالی عالم تمام بنی قریضہ گرفتار کر کے مدینہ لائے گئے اور ایک انساری عورت کے مکان میں ان کو محبوس رکھا گیا اور بازار میں ان کے لئے خندقیں کھدوائی گئیں بعد ازان دو دو چار چار کو اس مکان سے نکلوایا جاتا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری جاتی ہیں اویئی بن اختب اور سردار بنی قریضہ کعب بن اسد کی بھی گردن ماری گئیں اویئی بن اختب جس کے کہنے سے کعب بن اسد سردار بنی قریضہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی اور معاہدہ توڑا جب آپ کے سامنے لائے گیا تو آپ کی طرف دیکھ کر کہا کہ واللہ اپنے نفس کو آپ کی دشمنی کے بارے میں ملامت نہیں کرتا لیکن حق یہ ہے کہ خدا جس کی مدد نہ کرے اس کا کوئی مددگار نہیں پھر لوگوں کی طرف دیکھا اے لوگوں کچھ مزائقہ نہیں اللہ نے بنی اسرائیل کے لئے جو سزا مقدر کی تھی اور جو مصیبت ان کے لئے لکھ دی تھی وہ پوری ہوئی وہ یہی بیٹھ گیا اور اس کی گردن ماری گئی عورتوں میں سوائے ایک عورت کے کوئی عورت قتل نہیں کی گئی جس کا یہ جرم تھا کہ اس نے کوٹھے سے چکی کا پاٹ گرایا تھا جس سے خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ابن حشان کہتے ہیں کہ اس عورت کا نام بنانا تھا حکم قرزی کی بیوی تھی حضرت جابر سے بیسناد صحیح مروی ہے کہ ان کی تعداد چار سو تھی اور سبایائے بنی قریضہ یعنی قیدیوں کو خروف کرنے کے لئے نجد اور شام کی طرف بھیجا گیا اور ان کی قیمت سے گھوڑے اور ہتھیار خریدے گئے اور جو مال و اسباب بنی قریضہ سے غنیمت میں ملا تھا وہ مسلمانوں پر تقسیم کیا گیا تنبیہ بنی قریضہ کے متعلق حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ عین تورات کے مطابق تھا جس پر ان کا ایمان تھا چنانچہ تورات سفر استثناء باب بستم آیت دہم میں ہے جب تو کسی شہر کے پاس لڑنے کیلئے آپ پہنچے تو پہلے اس سے صلح کا پیغام کر اگر وہ صلح منظور کرے اور تیرے لئے دروازہ کھول دے تو ساری خلق جو اس شہر میں پائی جائے تیری خراج گزار ہوگی اور تیری خدمت کرے گی اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے جنگ کرے تو تو اس کا محاصرہ کر اور جب خداوند قدوس تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر بگر عورتوں اور لڑکوں اور مواشی کو اور جو کچھ اس شہر میں ہو اپنے لئے لے اور تو اپنے دشمنوں کی لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دی ہے کھائی ہو اور ابو لباور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے سطون سے بندے ہوئے تھے صرف نماز اور قضاء حاجت کے لئے کھول دیے جاتے تھے نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں اسی طرح رہوں گا یہاں تک کہ مر جاؤں یا اللہ عز و جل میری توبہ قبول فرمائیں چھے روز کے بعد سحر کے وقت ان کی توبہ نازل ہوئی ابو لباور چھے دن تک مسجد کے سطون سے بندے رہے جب یہ آیت نازل ہوئی خود نبی کریم علیہ الصلاة والتسلیم مسجد میں تشریف لے گئے اور ابو لباور کو بشارت سنائی اور خود دست مبارک سے ان کو کھولا اب یہ دوسرا ہے اس کا جو زمیمہ ہے غزوہ احضاب کا وہ غزوہ بنی قریزہ ہے لوایات میں آتا ہے کہ حضور نے جب یہ نشکت سلے گئے غزوہ احضاب ختم ہو گیا تو واپس گھر آ کر اپنے ہتھیار وغیرہ اتارے زرہ اتاری تو حضورت جبرائیل آئے کیا آپ نے ہتھیار اتار دی ہم نے تو ابھی اتارے نہیں ابھی بنی قریزہ کو کہ پھر ایک گردار تک پہنچانا ہے کہ انہوں نے جو غداری کی اس موقع پر اپنے احض کو توڑا ہے اس کی صدا انہیں دینی حضور نے حکم دیا کہ کوئی مسلمان جو ہے اصل کی نماز نہ پڑھے یا کوئی مغرب کی نماز نہ پڑھے جو بھی کوئی وقت معیین کیا جب تک کہ وہ بنی قریزہ کے علاقے میں پہنچنا جائے وہاں جاتا ہے اب ہمیں اب وہاں جا کے پھر ان کا گھراؤ کیا گیا وہ حاصرہ ہوا وہ معاصرہ بھی کھاتا قریل ہوا ان کا قلعہ بڑا مضبوط تھا لیکن تنگ آکر بھی راقصر انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور یہ کہا کہ سعید بن معاز جو رئی سے عوث تھے اور ان کے حلیف تھے عوث کے قبیلے کے ساتھ ان کی قرآنی کی ہے وہ حلیفی تعلقات کہ حلیفانہ تعلقات کل جو وہ فیصلہ کر دیں گے ہمیں منظور ہوگا تو حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالی جو تورات میں فیصلہ لکھا ہوا ہے بد اہجی کرتے کہ قوم اگر تمہارے قلبہ بد اہجی کرے اور اس کے بعد اللہ تمہیں ان پر فتح دے دے تو کیا کرو اس کے مطابق فیصلہ سنایا کہ ان کے اتنے جوان ہیں اس قبیلے کے جو جنگ کرنے کے قابل ہیں ان کو قتل کرنے لیا جائے اور باقی جو ان کے بوڑھے ہوں یا اور ہوں مردوں بچے ہوں عورتیں ہوں ان کو جو ہے غلام بنا لیے جائے ان کا سارا مال ضبط ہو جائے گا تو بدترین صدا جو ہے ان تین قبیلوں میں سے جن میں سے ایک قبیلہ تھا بنیتہ انقاقہ ایک تھا بنون مزہد یہ دونوں تو صرف جلا وطن ہوئے لیکن بدترین صدا پھر ان کو دی گئی ہے وَانْدَلَلَّذِينَ ظَاہَرُوْهُمْ مِنْ اَحْلِ کِتَابِ اور اللہ نے اتعا لیا ان کو کہ جنہوں نے گش جوڑ کیا تھا ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ مشرقین کے ساتھ اہلِ کتاب میں سے مِنْ سَيَاسِهِنْ ان کے قلوں سے قلوں میں تو تھے گڑھیاں تھی ان کی لیکن اس سے پر اتر آئے ہاتھیا ٹاگ دئیے وَقَدَمَ بِقُلُوبِهِمُ الرَّوم اور اللہ نے ان کے دنوں میں روم ڈال دیا فریقاً تقتلون تو اب تم ایک ان میں سے کچھ کو تم قتم کر رہے ہو وَتَاثِرُونَ فَرِقَ اور کچھ کو تم نے اسیر بنا لیا ہے اور پیدی بنا لیا ہے حضرتِ سَادِ بِمَعَاسِ کے فیصلے کے مطابق وَأَوْلَسَكُمْ عَرْضَهُمْ وَدْيَارَهُمْ اُنَّا نے تمہیں وارث بنا لیا ان کے زمینوں کا بھی اور ان کے مکانوں کا دھروں کا ان کے قلوں کا وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے اموال کا وَأَرْضًا لَنْتَتَعُوْهَا اور ابھی بہت سی زمینیں ہیں جن پہ ابھی تمہارے قدم نہیں گئے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے گا چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فتح دیلی جو شروع کی ہے رضوِ احضاب جو ہے در حقیقت یہ ایک ترمین پالیسہ حضور کی صیرت کے عدد اس لیے کہ اس کے بعد حضور نے کہہ بھی دیا سا کر رضوِ احضاب کے بعد صحابہ کو خوشخبری دے دی تھی لَنْ تَوْزُوْكُمْ قُرَيْشُ بَعْدَ عَمِكُمْ حَذَا مسلمانوں اس سال کے بعد اب قریش دن پر دوبارہ حملہ آور نہیں ہوگئے ان کی آخری اعتمتیل انہوں نے کر لی ہے اب انہوں نے حمد نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ چرہائی کر کے آئیں وَلَكِنَّكُمْ تَوْزُونَهُمْ بلکہ اب تم چرہائی کرو گے وہ چرہائی اگلے ہی سال سن چھے میں حضور نے کی لیکن حضور نے کس طرح بکڑھائی کی کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں ہم پر ہتھیار نہیں ہے ہتھیار بند ہے احرام بادہ ہوا ہے ایک ایسی سیچویشن پیدا ہوئی مکہ والوں کے لیے نہ وہ نگلا جائے نہ اگلا جائے ان کی پرانی جوایات ہیں یہ کہ کسی کو بھی عمرے کے لیے حج کے لیے کوئی آئے کوئی آئے اسے بھی روک سکتے مسلمانوں کو کیسے آنے دیں روکے تو کہتے ہیں بیعت یہ نہیں کہ اب یہاں سے ہم کوئی بھی زندہ نہیں جائے گا سب جانے یہی دے دیں گے بیعت علی موقع بیعت علی اخوان جو ہوئی اس موقع پر وہ بیعت علی موقع تھی یہی پنجانے دے دیں گے جس کی قمرے وہاں پہنچی تو ان کے چکے چھوڑے بارہ پھر صلاح ہوئی جس صلاح کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نعیمنا فتحنا لکا فتح مبینا تو فتح کا جو ہے دار بروازہ کھل گیا ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے ابھی بہت سی زمینیں جن پر ہیں مسلمانوں تمہارے قدمیں نہیں پہنچیں تمہارے قدم نہیں پہنچیں ابھی تمہیں بھوڑے نہیں دوڑا رہے ہیں ابھی وہ تو زمینیں اب کہاں سے کہاں تک آپ سمجھئے کہ تیس سال کے اندر اندر کہاں سے کہاں تک مسلمانوں کی حکومت ہو گئے تو وہ سارا اشارہ اس میں ہے خاص پتہ خیبر سنسات میں یہودیوں کا گرفت پتہ ہو گیا وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ کُلِ شَئِدْ قَدِيرًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے